جائے سنادن آئیے جانتے ہیں کہ ان کارنوں سے منوشی کی عمر کم ہوتی ہے مہا بھارت میں ایک پرسنگ آتا ہے جب راجہ درتراشتر مہتما بیدر سے منوشی کی آئیو کم ہونے کا کارن پوچھتے ہیں تب بیدر منوشی کی آئیو کم کرنے والے چھے دوستوں کے بارے میں درتراشتر کو بتاتے ہیں مہا بھارت کے انوزار ہی امراض نے سراب کے کارن منوشی بن کر بیدر کے رب میں جنم لیا تھا مہا بھارت میں درتراشتر کو منوشی کی عمر کم ہونے کو جو چھے ویسے کارن بتایا ہیں دوست بتایا ہیں وہ کچھ اس پرکار سے ہیں مہا راجہ درتراشتر مہا بھارت میں درتراشتر سے پوچھتے ہیں جب سبھی ویدوں میں پورس کو سو ورس کی آئیو والا مانا گیا ہے بتایا گیا ہے تو وہ کس کارن سے اپنے پورن آئیو نہیں جی پاتا ویدر جی کہتے ہیں ہی درتراشتر یہ چھے تیخی تلوارے منوشی کی آئی کو کم کرتی ہیں یہی منوشیوں کا ود کرتی رہتی ہیں ابھیمان یعنی گھمنٹ اونچے پد والے اپنی پرسنسہ سننے والے شم کو بلوان سمجھنے والے تتا شم کو بودھیمان تیاغی مہتما ماننے والے لوگ ابھیمان کا شکار ہو جاتے ہیں جس وقت میں یہ دوس آ جاتا ہے دوسری لوگوں کو اپنی سے نیچے اس طرح کا ماننے لگتا ہے اور اوسر آنے پر ان کا اپمان کرنے سے بھی نہیں چھوٹتا گھمنڈ کرنے والے کے کئی ستروں بھی ہو جاتے ہیں انت میں گھمنڈ ہی اس وقتی کے مرتیو کا کارن بنتا ہے ادھیک بولنے والا جو ویرتی ادھیک بولتا ہے تتا شویرت کی باتیں کرتا ہے وستطے کو پوری طرح سے پالنا نہیں کرتا اور ایسی باتیں بھی کر بیٹھتا ہے جن کا پرینام برا ہوتا ہے ایسا وقت کے بدھی مانوں کا پری نہیں ہوتا تتا دوسروں پر اس کی باتوں کا پربھاو بھی نہیں پڑ سکتا اس لئے ادھیک شبدوں کا پریوبنے کر کے وانی کو سنیمیت رکھنا چاہیے کیونکہ ایسا یمیت وانی سے بھی آئیو کم ہوتی ہے کرود اتھارت گشہ منوشے کا سب سے بڑا ستروں کرود ہے کرودی ہونے پر منوشے اس سمیت کیے گئے اپنے کرموں کی پرینام کو بھول جاتا ہے جس اس کا پتن ہوتا ہے سری مرد بھاگوت کے انسار سریر انت سے پوروت جس نے کرود کو پوری طرح زیت لیا فیمنش اس لوگ میں یوگی اور سکھی ہے کرود کو نرک کا دوار بھی کہا جاتا ہے جس کارتا ہے کرودی منش کو نرک میں جانے کے لیے انیمارگے کی اوشتہ ہی نہیں پڑتی کرود اکیلا ہی اسے نرک میں لے جاتا ہے کرود کے دوس پرنانوں سے بھی آئیو کم ہوتی ہے تیاغ کا بھاؤ تیاغ کا بھاؤ ہونے کے کارن ہی راوان دریو دھن آدھی کا پتن ہوا سانسار ایک سکھ منوشے کی آئیو کو کاڑتے ہیں اور ان کا تیاغ آئیو میں وردی کرتا ہے منشوک اس بات کا صدیو دھیان رکھنا چاہیے کی ہم اس انسار میں کچھ لینے نہیں بلکہ دوسروں کو سکھ دینے کے لیے آئے ہیں جن لوگوں کے من میں تیاغ کی بھاؤنا نہیں ہوتی ان کی مرتی و سکر ہو جاتی ہے ویدو جی نے اگلا کارن بتایا ہے سوارت یعنی لالچ کو سوارت یعنی لالچ ہی ادھرم کا مول کارن ہے دنیا میں ہونے والے انہیں کی دھوکہ کارن ہے سوارت بھومی دھنی آئس تری یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں سوارت ہی منوشے اپنا کام ساتھنے کے لیے بڑی سی بڑا پاپ کرنے میں بھی شرم کا انوبہو نہیں کرتا ورطمان پڑے درشن میں دیکھا جائے تو سوارت کے کارن ہی آج پوری دنیا میں پاپ کر میں بڑھ رہے ہیں اور چار اور اشانتی شاہی ہوئی ہے جس کے منوشے سوارت ہوتا ہے اس کے بھی آیو کم ہو جاتی ہے مطر دروہی مطر دروہ یعنی اپنے مطر کو دھوکہ دینے والا پرس ساتھتروں میں ادھم کہا گیا ہے مانو جی انہوں نے مطروں کا بہت مہتو ہے مطرطہ سے ایک نئی شکتے کا نیرمان ہوتا ہے جس سے ستروں کو بھی بھے ہوتا ہے پتن کے اور جاتے ہوئی کئی پورسوں کا اتھان مطروں نے ہی کیا ہے مطر دروہی مانوشے کا جیوان نہ رکھے سمان ہوتا ہے مطر دروہی نامک دوست سے بسنے کے لیے تیاغ اور دوسروں کا حد کرنا پرماؤشک ہے مہاتما ویدرجین آئی کو کٹنے والی جو ایک دوست چھے بطے ہیں وہ سب ہی پرائے ایک دوسرے پر ہی نیر بھر ہیں اس لئے ان دوسرے سے بچنا چاہیے جی وہاں بندو تو سنا آپ نے کم عمر میں مرتیوں کے کارنوں کو اس پیارے سلے کو سور دیا ہے آپ کے اپنے پوراں ملپاریک جوان بھائی نے جی ہاں بندو اچھا لگا ہو تو آپ اپنے اسٹمیتروں تک بھی سیئر کیجئے جی سری کشنا رادھے 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 رادھے